بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم نے ٹینتھ کلاس کی فزیکس سٹارٹ کی ہوئی ہے اردو میڈیم اور بچوں ہم نے فزیکس کی نمیریکل سٹارٹ کی ہوئے ہیں اور چیپٹر نمبر ٹین چیپٹر نمبر الیون بچوں ہم نے دو چیپٹروں کے نمیریکل کمپلیٹ کر لیے اور چیپٹر نمبر ٹویلو کے ہم نے نمیریکل سٹارٹ کی ہوئے ہیں اور بچوں ہم نے 12.1 سے 12.5 تک بچوں ہم نے complete کر لیے اور اب کریں گے 12.6 نمیریکل بچوں نمیریکل شروع کرنے سے پہلے اپنے جو انسی موبیل کی سکرین ہے وہ ہوریزنٹل کر لیں تاکہ آپ کو یہ پورا وائیڈ بورڈ نظر آئے اور اپنے جو انسی موبیل کی جو انسی بریڈنس ہے وہ بڑھا لیں اور اپنے جو انسی موبیل کی جو انسی قوائلٹی ہے وہ آپ نے رکھنی ہے چار سو اسی یا سات سو بیس پہ ویڈیو دیکھنی ہے تو بچوں ہمارے نمیریکل نمبر 12.6 ایک کنکیو میرر جس کی فوکل لیند ہمیں دے دی 8.7 سینٹی میٹر ہے اور ایک ایمج حاصل ہوتی ہے جس کی انچائی 13.2 میرر سے فاصلہ 13.3 ہے اور اس کے اندر ہم نے ملوم کیا کرنا ہے ایجوز ایمج کی پوزیشن ملوم کرنی ہے اور انچائی ملوم کریں بی جوز اور ہم نے دوسرا بی جوز ملوم کرنا ہے اگر جسا میرر سے دگنا فاصلے پر واقع ہو تو ایمج کی انچائی ملوم کریں تو بچوں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس نمیریکل کے اندر سے ڈیٹا کولیکٹ کر لیں گے تو بچوں ہم کیا کریں گے ڈیٹا کولیکٹ کریں گے اس کا سب سے پہلے ہمیں کیا دے دی فوکل لیند دے دی تو ہم یہاں پر لکھیں گے فوکل لیند کو ہم ظاہر کرواتے ہیں ایف کے ساتھ اور ہمیں وہ کتنی دے دی ایٹ پوائنٹ سیون سینٹی میٹر اور بچوں جسم کی انچائی دے دی ہمیں جسم کی انچائی جسم کی ہمیں کیا دے دی انچائی اور جسم کی انچائی کو ہم ظاہر کرواتے ہیں ایچ او کے ساتھ ایچ او سے مراد کیا ہے ہائیٹ اوف اوبجیکٹ ہائیٹ اوف اوبجیکٹ تو بچوں جسم کی انچائی کو ہم ایچ او سے ظاہر کرواتے ہیں اور یہ ہمیں کس کے برابر دے دی تیرہ اشاریہ سینٹی میٹر اور اس کے بعد ہمیں جسم کا کیونکہ یہ جسم کی انچائی اور میرر سے فاصلہ ہے یعنی یہ ہمارے پاس انچائی ہوگی یہ جسم کا میرر سے فاصلہ ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے جسم سے میرر کا فاصلہ اس کو ہم ظاہر کرواتے ہیں پی کے ساتھ وہ ہمیں کتنا دے دیا انیس اشاریہ تین سینٹی میٹر تو بچھو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اے جوز کر لیں گے ہم نے کیا ملوم کرنی ہے امج کی پوزیشن امج کی پوزیشن سے مراد امج کی پوزیشن امج کی پوزیشن ملوم کرنی ہے یعنی ہم نے کیوں ملوم کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے image کی انچائی ملوم کرنی ہے image کی انچائی image کی انچائی کو ہم ظاہر کرواتے ہیں hi کے ساتھ hi سے مراد یہ ہے height of image height of image اور ہم نے یہ ملوم کرنا ہے پہلے ہم ages کریں گے تو بچو ہم نے کیوں ملوم کرنا ہے تو ہمیں کیوں ملوم کرنے کے لئے فارمولہ لگانا پڑے گا one over f مساوی one over p plus one over q تو بچو ہم نے کیا ملوم کرنا ہے یہاں سے کیوں ملوم کرنا ہے یہ one over p اس طرح plus ہے اس طرف آکے minus ہو جائے گا one over f minus one over p مساوی one over q تو میں اس مساوات کو اس طرح بھی لگ سکتا ہوں one over q مساوی one over f minus one over پی اب کیا کریں گے بچو value درج کروا دیں گے بچو کیا کریں گے value درج کروا دیں گے one over q مساوی یہ one اسی طرح آ گیا پی کی value ہمیں رہے پاس کس کے برابر ہے انیس اشاریہ تین minus one over p one over f f کی پہلے ہم نے value درج کروانی ہے f ہمارے پاس ہے آٹھ اشاریہ سات one over p کی value درج کروا دیں گے تیرہ انیس اشاریہ تین تو بچو کیونکہ ہمیں چاہیے q تو یہ one over p اس طرح پلاس تھا اس طرح آ کے minus ہو گیا تو بچو اب کیا کریں گے اس مساوات کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں تو میں نے پھر اس کے اندر یہ one اسی طرح آ گیا یہاں پر f کی value درج کروا دیں یہ one اسی طرح یہاں پر p کی value درج کروا دیں اب میں اس کا لوں گا zوا زافکل تو بچو یہ one over q اسی طرح مساوی اس کا zوا زافکل یہ دونوں value آپ نے لے لینے نہیں ہے اشاریہ کا lcm آپ نے اس طرح لینا ہے جس طرح میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوں 8.7 into 19 اشاریہ 3 یہ دونوں value zوا زافکل میں لے لیں گے lcm میں تو بچو یہ value cancel تو یہ value one کے ساتھ multiply 19 اشاریہ 3 minus اب یہ value cancel تو یہ value one کے ساتھ multiply 8.7 تو بچو یہ one over q مساوی اب اس کو میں سے minus کروا دیں گے تو بچو ہم کیا کریں گے 19 اشاریہ تین minus کروائیں گے 8.7 تو بچو یہ مارے پاس آجے گا 10.6 over ان دونوں کو آپس میں ضرب کروا دیں گے 8.7 ضرب 19 اشاریہ تین تو بچو یہ مارے پاس آجے گا 108.91 19 تو بچو اب کیا کریں گے اس قصر کو الٹا دیں گے اس قصر left hand side کو بھی الٹا دیں گے اس طرح اور right hand side کو بھی الٹا دیں گے اس طرح تو اس طرح کوئی حرج نہیں ہوتا physics کے اندر بھی math کے اندر بھی ہم اس طرح کام math کے اندر سیکھ چکے ہیں کیا کہ یہ ہم نے left hand side بھی الٹا دی right hand side بھی الٹا دی تو یہ میرے پاس کیوں اسی طرح آگیا اب اس کو تقسیم کروا دیں گے 10.6 کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر آجے گا 15.84 آگیا اور کیونکہ اس کے ساتھ unit کو اندر سا استعمال کریں گے centimeter تو بچیئے میرے پاس کس کی value آگی q کی اس کے بعد میں نے کیا ملوم کرنا ہے image کی انچائی ملوم کرنی ہے تو یہاں پر magnification کا فارمولا لگا دیں گے یہ والا hi آئی بٹا h o مساوی q بٹا p q بٹا p تو بچوں ہم نے hi چاہیے تو یہ hi اس طرف تقسیم ہے اس طرف جا کے ضرب ہو جائے گا تو بچیئے میرے پاس آگیا hi مساوی q بٹا p ضرب یہ hi اس طرف تقسیم ہے اس طرف جا کے یہ ضرب ہو جائے گا اس طرح اب کیا کریں گے بچوں ویلیو درجے کروا دیں گے تو بچے یہ میرے پاس آگیا hi مساوی q کی ویلیو q میرے پاس کس کے برابرہ 15 اشاریہ 84 کے برابرہ 15 اشاریہ 84 اور ho کی ویلیو ho کی ویلیو بچوں جسم جسم چاہی تیرہ اشاریہ two ضرب تیرہ اشاریہ two بٹا p p کی ویلیو ہمارے پاس بچوں کس کے برابرہ پی 19 اشاریہ تین اب اس کو حل کروا دیں گے کلکولیٹر کے ذریعے تو بچوں یہ میرے پاس آگیا 15 اشاریہ 84 ضرب کروا دیں گے 13 اشاریہ دو تقسیم کروائیں گے 19 اشاریہ تین تو بچوں یہ میرے پاس آجے گا ہ آگیا ہمارے پاس 10 اشاریہ 83 آگیا تو بچوں ایک تو ہم نے اس کی انچائی ملوم کرنی تھی یہ ہمارا دوسرا آنسر آگیا اس کے بعد بچوں ہمیں اس کا بی جوز کریں گے کیا کریں گے اس کا بی جوز بی جوز کی اندر اگر جسم میرر سے دگنے فاصلے پر ہو کیونکہ اگر جسم ہمارا پی ہے نا اس پی اب دگنا ہو گیا یعنی ہم ٹو پی لکھ پی جسم سے میرر کا فاصلہ ہے وہ پی تھا تو دگنا ہو گیا تو ہم ٹو پی لکھ دیں گے تو بچے یہ پی سی طرح یہ ٹو آگیا پی کی ویلیو درج کروا دیں گے پی ہمارے پاس انیس اشاریہ تین ہے تو یہاں پر انیس اشاریہ تین تو پی مساوی اس کو چھتی شہریٹ پھر اس کے بعد ہم نے کیا ملوم کرنا image کی انچائی کیا ہوگی image کی image کی انچائی ہم نے ملوم کرنی ہے یعنی ہم نے image کی انچائی h i ملوم کرنا ہے کیونکہ اب بچے جسم کیا ہو گیا دگنا ہو گیا جسم کا جن سا فاصل ہے اب دگنا ہو گیا تو ہمیں یہ بھی پتہ ہو نا image کہا بنے گا image کا فاصلہ کون سا ہو گا جسم دگنا ہو گیا تو image کا فاصلہ بھی کیا ہو جائے گا دگنا دگنے کا image بھی کئی اور جا کے بنے گا تو بچوں ہم کیا کریں گے ہم نے کیوں بھی ملوم کرنا پڑے فاصلہ بھی ہم ملوم کریں گے تو پھر میں دوبارہ آپ کو یہ بی جوز دوبارہ رپیٹ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا concept کلیر ہو جائے اگر جسم mirror سے دگنے فاصلے پر ہو یعنی اگر ہمارا جسم پی تھا تو دگنے فاصلے پر ہو گیا تو پی لکھ اور image کا فاصلہ بھی ہمیں پتا ہو نا یہ کتنے فاصلے پر image بنائے تو اس لئے ہمیں q بھی ملوم کرنا پڑے گا یہ بھی بات آپ نے یاد رکھ رکھ نہیں ہے تو بچو ہم کیا کریں گے پہلے q ملوم کر لیں گے تو بچو q ملوم کرنے کے لئے ہمیں یہی فارمولہ لگا دیں گے یہ والا کیونکہ ہم نے یہ set کیا ہو ہے 1 over q 1 over f minus 1 over p تو یہ 1 over q اسی طرح آگیا مسا 1 آگے f f ہمارے پاس کس کے برابر ہے بچو یہ والا f درجی کرنا ہے آپ نے 8.7 تو یہ 8.7 آگیا minus p آپ نے یہ درجی کروانا ہے کیونکہ جسم دگنا ہو گیا تھا تو یہ کروا دیں گے تو یہ آگیا 33 اشاریہ چھے تو یہ 1 over q آگیا مسا وی اس کا زوا اضاف کل لیں گے تو یہ آگیا 8.7 اور 33 اشاریہ چھے تو یہ cancel تو یہ آگیا 33 اشاریہ چھے minus یہ value cancel تو یہ آگیا مارے پاس 8.7 تو بچھے کیا کریں گے اس کو مزید آل کر لیں گے 1 over q مساوی اب اس میں سے minus کروا دیں گے 33 اشاریہ چھے میں سے minus کروائیں گے 8 اشاریہ 8 شاریہ 7 تو بچھے یہ مارے پاس آنسر آجے گا 39 اشاریہ 9 29 آگیا over ان دونوں کو آپ اس میں ضرب کروا دیں گے 8 اشاریہ 7 ضرب کروائیں گے 33 اشاریہ 6 تو بچھے یہ مارے پاس آجے گا 335 اشاریہ 82 تو بچھے اب کیا کریں گے اس fraction یہ fraction کا مطلب ہوتا ہے کسر اس کسر کو ہم تبدیل کروا دیں گے الٹا دیں گے تو یہ 1 over q ہو تو q over 1 لکھ دیں گے اور اس value کو left and side بھی الٹا دیں گے اور right and side بھی الٹا دیں گے تو بچھے اب اس کو ہم تقسیم کروائیں 29 اشاریہ 23 آگیا تو ہم نے q ملوم کر لیا اب ہم نے کیا ملوم کرنی تھی اصل میں image کی انچائی hi hi ملوم کرنا تو یہاں پر کس کا فارمولہ لگائیں گے magnification کا یہ hi bata ho مساوی one q bata p تو بچھو یہ ho اس طرف کیا ہے یہ مرے پاس q bata p یہ ho o ho 13 2 cm یہ h ho تو یہ مرے پاس 13 2 تو بچھو اس کو ہم حل کر لیں hi مساوی اب اوپر ضرب کروا دیں گے اور اس کے ساتھ تقسیم کروا دیں گے تو یہ 13 23 ضرب کروائیں گے 13 2 اور تقسیم کروا دیں گے 33 6 کے ساتھ تو بچھو یہ مرے پاس آنسر آجے گا 3 84 اور ساتھ کیا لکھ دیں گے سینٹی میٹر تو بچھو یہ کیا آگیا ہمارے پاس final answer تو بچھو یہ ہم نے یہ 3 answer نکال نکال نے تھے تو بچھو یہ تھا ہمارے پاس numerical number 12 point 6 بچھو میں نے 10th class کی math بھی آپ لوگ کو تو بچھو میں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظ میں ضرور یاد رکھنا